اسلام علیکم کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کیونکہ وہ ہم اکثر پوزیسیو ڈیٹرمنٹس کو اور پوزیسیو ایجیکٹیس کو بھی ہم پرناؤن سمجھنے لگتے ہیں اب میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ یہ جو مائن ہے ہر ہے، یورز ہے ہز، ہر، اٹس اینڈ دیرز جو ہے یہ ہمارے پاس پوزیسیو پرناؤنس ہے یہ سارے کے سارے اس کو آپ لوگ کریم کر لے رٹھا کر لے لیکن اس کے برعکس اگر کسی جملے میں کسی ورڈ کے ساتھ my, our, your, his, her, its یا پھر there آ جائیں تو پھر وہ پوزیسیو ڈیٹرمنٹس ہوں گے یا پوزیسیو ایجیکٹیس ہوں گے اب اس میں فرق کیا ہے کیونکہ ہم جب سبق میں پڑھتے ہیں تو پرناؤن کی جگہ جو بھی ورڈ استعمال ہوگا اس کو ہم پرناؤن سمجھتے ہیں لیکن ادھر بات الگ ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ایجیکٹیس جو ہے وہ کسی ناؤن کو explain کرتا ہے اگر ادھر میں نے ایک جملہ لکھا for example میں ایک example لکھ رہا ہوں this chair is mine ادھر میں نے ایک sentence لکھا on the other hand میں لکھتا ہوں کہ this is my chair اور پھر full stop اب یہ example جو ہے اس کی اگر ہم translation کرے both of them are same کیونکہ اس میں بھی میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کرسی میری ہے اور یہ کرسی میری ہے اردو میں ہم translation میں نہیں جاتے کیونکہ یہ انگریزی ہے اور انگریزی اپنے آپ میں ایک مکمل زبان ہے تو جی ادھر میں نے this chair is mine لکھا اور ادھر میں نے لکھا ہے this is my chair تو my جو ہے وہ chair کے ساتھ لگا ہوا ہے stick to it ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کو explain کرتا ہے کہ میری کرسی لیکن ادھر یہ میری کرسی نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا کہ یہ کرسی میری ہے مطلب ادھر جو mine ہے وہ chair کے ساتھ لگا نہیں ہے یہ اس کے ساتھ اور ان دونوں کے بیچ میں helping verb ہے کوئی اور word بھی ہو سکتا ہے تو وہ پھر ہمارے پاس pronoun ہوگا لیکن اگر ہم my کو chair کے ساتھ لگائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو my ہے یہ pronoun نہیں یہ possessive determiner ہے یا possessive adjective ہے possessive determiner یا possessive adjective دونوں ایک چیز ہے اب اس میں اور example کو دیکھتے ہیں اب اگر ہم اس example کو دیکھیں تو اس میں بھی دونوں کا استعمال ہوا ہے ایک دے ہے اور ایک دیرز ہے so this is their pin مطلب جو بھی pin کے ساتھ stuck ہو کے لگے گا وہ ہمارے پاس possessive determiner یا possessive adjective ہوگا اور جس کے بیچ میں کچھ ہوگا کوئی اور word verb وغیرہ helping verb وغیرہ this pin is theirs یہ pin ان لوگوں کا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس possessive pronoun ہوگا یہ جو word ہے I repeat mine, ours, yours, his, hers, its, and theirs یہ ہمارے ساتھ possessive pronouns ہے اور وہ جو word ہے my, our, your, his, her, its, and their یہ ہمارے ساتھ possessive determiners ہے یا possessive adjectives ہے اب ہمارے پاس ادھر بھی its ہے اور ادھر بھی its ہے تو یہ دونوں کا same ہوگا جی for example it is its shoe and the shoe is its ادھر میں نے ایک اور example لکھی غلط جگہ پہ ہو لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں it is its shoe یہ اس کا shoe ہے چپل وغیرہ ہے تو یہ اس کے ساتھ لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ possessive determiners یا possessive adjective ہوگا لیکن اگر میں کہوں کہ this shoe یا the shoe is its تو اس کے بیچ ایک helping verb لگا ہے تو یہ جو its ہے یہ اس کے ساتھ فاصلے پہ ہے تو اس کو ہم پھر کہیں گے possessive pronoun so I hope کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کسی noun کے ساتھ کوئی possessive word لگ جاتا ہے تو وہ adjective یا determiners کہہ لاتا ہے اور اگر اس کے بیچ کوئی فاصلہ ہے تو وہ possessive pronoun ہوگا this is my marker اور یہاں جو my ہے وہ adjective ہے کیونکہ یہ marker کے ساتھ لگا ہے لیکن اگر میں نے کہا کہ that pin is mine تو ادھر جو mine ہے اس کے بیچ اور pin کے بیچ is ہے جو کہ helping verb ہے تو پھر جو mine ہے وہ possessive pronoun ہوگا thank you موسیقی موسیقی